میں سے سید حاضر ہوں علم و آگئی کا سفر لے کر ریڈیو ایس ایم بن زیرو فائف پر اور میرے ساتھ ہیں سمن صدیقی اور ایمہ مئیز گیارہ فروری کو اخبام متحدہ کی جانت سے خواتین اور سائنس کا دن منایا جاتا ہے اس دن کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے ہندوستان میں مسکان نام کی ایک لڑکی کو ہجاب پہننے پر حراسہ کیا گیا اس کے پیچھے لوگوں نے دور لگایا اسے مارنے کی کوشش کی گئی بلکل اسی طرح سے جس طرح سے افغانستان میں لڑکیوں کو ہجاب نہ پہننے پر حراسہ کیا جاتا ہے اور انہیں مارنے کی کوشش کی جاتی ہے پاکستان میں بھی ملالا یوسف زی کو تعلیم حاصل کرنے پر گولی کا نشانہ بنایا گیا اور اسے ملک چھوڑ کر کے جانا پڑ گیا نہ جانے ہم عورتوں کے خلاف کیوں ہیں عورتوں سے نفرت ایک پرانا جھگڑا ہے بہت سارے مرد لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں گیرہ فروری کو عورتوں اور سائنس کے عالمی دن کے موقع پر میں کچھ ایسی عورتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی سائنسی خدمات ناقابل اقین ہے تاریخ کے حوالے سے اگر ہمیں دیکھیں تو ایک لڑکی جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جس کا نام تھا میریٹ پیت اور وہ دوہزار سات سو سال قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوہزار سات سال پہلے پیدا ہوئی تھی اور اس زمانے کے فیرون مصر کی وہ چیف فیزیشن تھی یعنی جو فیرون مصر کے بہت بڑے فیرون جو تھے ان کے جو ڈاکٹر تھے ان ڈاکٹروں کی وہ سردار تھی اور اس کا بڑا ذکر ہے اس کے بارے میں مختلف احرام میں تفصیلات ملی ہیں اور اس کا بڑا کام ہے آپ یہ سوچیں کہ ایک عورت کیا کیا کر سکتی ہے اسی طرح سے ایک اور خاتون تھی جو کہ بارہ سو قبل مسیح ان کا نام تھا فپویتی بھتالا اور وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے پرفیوم بنایا اور ان کا تعلق میسوپوٹیومیا کے زمانے سے تھا اسی طرح سے ایک اگینوڈک ایک خاتون کی جو ایتھنز میں رہتی تھی اور وہ چار سال قبل مسیح پیدا ہوئی اور وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے یورپ میں بازابتہ مردوں اور عورتوں کا علاج کرنا شروع کیا اسی طرح سے ایک خاتون تھی جو تین سو پچاس عیسوی میں پیدا ہوئی ان کا نام تھا ہاپیتیا اور ان کو کہا جاتا تھا ہاپیتیا آف الیکزنڈریا وہ ایک فلوسفر تھی ریاضی دان تھی اور فلکدان تھی وہ الیکزنڈریا کی مشہور لیبرین کی لیبرین بھی تھی اور پڑھنے والوں کی مدد کرتی تھی اور پلوٹو، ارستو اور سقرات کے بارے سے متاثر تھی ان کے پاس دور دور سے لوگ لیکچر سننے آتے تھے لیکن اس زمانے کے جو انتہ پسند عیسائی تھے انہیں ان کی فلسفے سے دلچسپی پسند نہیں تھی اور انہوں نے ایک سازش کے تحت ان کو قتل کر دیا تھا یہ ہے ایک پرانی کہانی کہ کس طرح سے پڑھی لکھی خواتین کے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سائنس کے دنیا میں بھی عورتوں کو کچھ زیادہ ہی جدوجہت کرنی پڑتی ہے لیکن اس کے باوجود سائنس کی دنیا میں عورتیں بہت آگے بڑھ رہی ہیں ترقی کر رہی ہیں اور بہت سے کام کر رہی ہیں اس سلسلے میں میں کچھ سائندان عورتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ اقوام متحدہ بھی چاہتی ہے کہ خواتین لڑکیاں سائنسی مضامین میں آگے بڑھیں ایک خاتون تھی ماریا سبیلہ جرمنی میں رہتی تھی انیس سو سولہ سو ستالیس میں پیدا ہوئیں اور انہوں نے بہت سارے کیڑوں مکوڑوں کو دریافت کیا یہ ان کا بہت بڑا سائنس میں حصہ ہے کہ انہوں نے ناصریل کے کیڑے مکوڑوں کو تقریباً سمجھ لیں کہ چار سو سال پہلے ان کی تعلیم حاصل کی اور ان کی ایک خاص کلاسیفیکیشن بنائی اسی طرح سے ایک خاتون تھی چین میں ان کا نام تھا وانگ زینی یہ سترہ سو اٹسٹھ میں پیدا ہوئی تھی اور انتیس سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا لیکن اتنی چھوٹی عمر میں وہ ایک ماہر فلکیاد بنی اور زبردست ریاضی دان بن گئی اس موقع پر میں اسپین کی لبانا کا ذکر ضرور کروں گا لبانا اسپین میں ایک غلام خاتون تھی جو خلیفہ عبدالحکیم کے دربار سے واپستہ ہوئی ان کی سیکریٹری بن گئی وہ ایک زبردست ریاضی دان اور فلکیاد کی مہر تھی انہیں خلیفہ نے لائبریری کا انچارج بنا دیا ان کے زیر نگزانی دو سو ستر عورتیں کام کرتی تھی جو یونانی کتابوں کا ترجمہ عربی میں کر رہی تھی اسی طرح سے ایک اور خاتون ہے میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا جو سترہ سو نینانوے میں پیدا ہوئی ان کا نام تھا میری اینک اور انہوں نے بہت سارے جانوروں کی قسموں کو دریافت کیا اور ان جانوروں میں یہ دیکھا کہ ان جانوروں میں ایسی کیا خصوصیات ہیں جو جانور کو جانور بناتے ہیں اور انسانوں سے الگ رکھتے ہیں ان کی تحقیقات جو تقریباً تین سو ساڑے تین سو سال پہلے تھی ان کی وجہ سے آج بھی بہت سی باتیں ثابت ہو رہی ہیں اور ساندانوں کو ان کی تحقیقات سے بہت مدد ملی ہے میری کیوری کو کون نہیں جانتا ہے میری کیوری وہ خاتون ہے جو دنیا میں دو دفعہ ان کو نوبل پرائز ملا ابھی تک کسی بھی انسان کو دو دفعہ نوبل پرائز نہیں ملا ہے میں یہاں پر ایک اور خاتون کا ذریع کرنا چاہوں گا ان کا نام تھا باربرا مک کلینڈن ٹریک یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ انیس سو اکاون میں کروموسوم کے بارے میں تنہ ایک پیپر لکھا اور اس پیپر میں انہوں نے بتایا کہ خلیوں میں کروموسوم ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ تحقیقات انہوں نے بھٹے مکعی کے پودے اور بھٹے کے اوپر کیا عجیب بات ہے کہ اس وقت بڑے بڑے ساندانوں نے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی اور کہا کہ یہ بڑی بے خفی کی باتیں ہیں کروموسوم کیا ہوتا ہے بکواس ہے لیکن کتنے حیرت کی بات ہے کہ بیس سال کے بعد ان کی بات مانی گئی اور انہیں نوبل پرائز دیا گیا اس طرح سے میں ایک اور خاتون ہیں ان کا نام ہے ریا لیوی مونٹیل ان کا تعلق اٹلیزہ تھا وہ ساندان ہیں جنہوں نے انسانی جسم میں موجود اسابی نظام میں نرف کی جو نرف کی جو رگیں ہوتی ہیں ایک طرح کی ان کے بارے میں ذریافت کیا اور انہوں نے یہ ذریافت کیا کہ اگر ان نرف میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو ان کی مرمت کے لیے ایک خاص قسم کا مادہ جسم میں ہی پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح سے اس موقع پر میں ایک اور ساندان خاتون ڈورکی ہاککنسن کا ذکر کرنا چاہوں گا انہوں نے پہلی دفعہ ویٹامین بی ٹویلف اور انسولین کا اسٹرکچر دریافت کیا اور بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ساندان صاحب نے جب پتہ لگا کہ یہ انسولین کا اسٹرکچر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ڈورتھی کو انہیں اسٹرکچر بنا لیا تو میں سائنس چھوڑ کر کے مشروم اگانا شروع کر دوں گا انہوں نے مشروم اگایا کہ نہیں اگایا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ڈورتھی نے نہ صرف انسولین ویٹامین بی ٹویلف بلکہ پینسلین کا بھی اسٹرکچر بنایا ایک اور چانیس خاتون کا ذکر کرنا ضروری ہے چان شانک وہ نام تھا ان کا انیس سو بارہ میں پیدا ہوئی ان کے والد عورتوں کے حقوق کے زبردست حامی تھے اور انہوں نے اپنے گاؤں میں پہلی دفعہ لڑکیوں کا ایک اسکول کھولا چین شنگ ونگ وہاں سے چین سے امریکہ آئیں کالیفونیا میں انہوں نے پیجڈی کیا اور ان کا بہت بڑا کنٹریبوشن یہ ہے کہ جب ایٹم بم بنائے جاتا ہے جب ایٹم کو توڑا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ایک خاص قسم کی فیول کے ضرورت ہے یہ انہوں نے دریافت کیا ایک خاتون تھی گرٹرود ایلیسن انیس سو اٹھارہ میں پیدا ہوئی انہوں نے کینسل کی دعویٰ دریافت کی اور بعد میں ایچ آئی وی کی دعویٰ دریافت کی اور یہ ان ہزاروں خاتین سے بہتر ہیں جو نجانے کیا کرتی ہیں لیکن انہوں نے لاکھوں انسانوں کی جان بچائی ایک اور خاتون تھی ایتھر لیڈل برڈ انیس سو بائیس میں پیدا ہوئی انہوں نے بیکٹیریا کے جینز کا پتہ لگایا یہ ایک عجیب بات ہے کہ اتنے دنوں تک ہم بیکٹیریا کے جین اور اس کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو نہیں پچان سکے تھے ایک اور خاتون ہے جیسن گڈال انیس سو چوتیس میں پیدا ہوئی اور یہ ان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے انتروپولوجی میں بہت کام کیا یہ چیمپینزی کے ساتھ رہی اور چیمپینزی جانور کے بارے میں تمام معلومات جمع کی اور یہ اقوام متحدہ کے ساتھ کام کرتی رہی اب آخر میں ایک اور خاتون ہے جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا ان کا نام ہے ویلینٹینہ ٹیری شکاوہ ان کا روز سے تعلق تھا انیس سو سیتیس میں پیدا ہوئی یہ پہلی خاتون ہیں جو خلا میں پہنچیں اور بہت وقت خلا میں گزارا یہ ماہر فلکیات تھی انسانی حقوق کے حامل تھی اور سائنس میں ان کا بڑا رول ہے سامین اقوام متحدہ کے بین الاقوامی عورتیں اور سائنس کے دن کے موقع پر میری درخواست یہ ہے سامین کے سننے والوں سے کہ اپنی اپنی لڑکیوں کو اپنی بچیوں کو سائنس پڑھائیں سائنس کی تعلیم دیں آپ یہ دیکھیں کہ آج دنیا میں بے شمار آہ اداروں میں عورتیں کام کر رہی ہیں اور پچھلے پروگرام میں ہم بتا چکے ہیں کہ اس وقت مارس کے اوپر جو گاڑی چلائی جاری ہے وہ گاڑی دنیا سے ایک لڑکی ہے اینیتا وہ اس کی ڈرائیور ہے اور یہاں سے وہ چلاتی ہے کیونکہ وہ روبٹ گاڑیوں کی زبردست ماہر ہے اس کے ساتھی میں جاؤں گا وقفے کی طرف اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ بات کریں گے علم آگہی کے اس سفر میں وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آدھائی کا سفر لکھا ہے اور آج میرے ساتھ سے سمن شدیتی ہیں اور اماموئی ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں ایسے خبر کی جو ایک اچھی خبر آئی ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستانی حکام میں محکمہ صحت میں اعلان کیا ہے کہ دشتہ ایک سال سے پاکستان میں ایک بھی پولیو کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے یعنی کسی بچے کو پولیو کی سچخیص ڈاگنیسس نہیں ہوا گئے یہ گھر اندہ خبر ہے ساری دنیا میں پولیو کی جنگ بہت سالوں سے لے جا رہے ہیں اور تین مور پیسے رہے ہیں جہاں پر پولیو ابھی تک موجود ہے جو کہ اغانستان ہے پاکستان ہے اور نایلیا ہے پر اب جو یہ خبر آئیے سممن اس کی بڑی اہمیت ہے تو آپ ہمارے سامرین کا بتائیں کہ یہ پولیو ہے کیا بلا اور اس سے ختم ہونے کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے ہمارے سامرین نے پولیو کا نام تو ضرور سنا ہوگا پولیو ایک بیماری ہے ایک ایسے وائرس کا نام ہے جو عام طور پر بچوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اس کے جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ بچوں میں ہی پائی جاتے ہیں یہ ایک وائرس کا نام ہے جو پکھانے کے ذریعے پھیلتا ہے اور اس کو کوئی بھی کانٹر کر ستا ہے کسی کو بھی لگ ستا ہے گندی چیزیں کھانے کی وجہ سے اور جو برے اثرات اس کے یہ ہیں کہ یہ بہت سیویر قسم کی معذوری یعنی پریالیسس کرا دیتا ہے خاص طور پر ٹانگوں کی اچھا اب اس کا سلسلہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں اگر کسی کو پولیو کی بیماری ہوتی ہے تو اس کے شروع کی علامات بہت مائلڈ ہوتی ہیں زیادہ پتہ نہیں چلتی ہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ گلہ خراب ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے لیکن ظاہر ہے اس کو تو کوئی سیریس میں نہیں لیتا لیکن پھر جو پولیو کے جو جراسین ہیں وہ ہمارے نروس سسٹم یعنی جو دماغ اور نروس کا سسٹم ہے اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے وہ معذوری شروع کر دیتے ہیں خاص طور پر ٹانگوں کی اچھا اب جو اچھی بات جس کو ہم کہیں گے وہ یہ ہے کہ پانچ سال سے زیادہ عمر والے بچوں میں اس کے اثرات اتنے زیادہ برے نہیں ہوتے ہیں اور جو ایڈلٹس ہوتے ہیں ان میں تو بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں تو یہ بیسکلی بچوں کی بیماری ہے لیکن جو محضوری ہے وہ زندگی بھر کے لیے رہتی ہے اچھا یہ ڈسکور ہوئی تھی 1903 میں یہ بیماری اور پھر تھوڑی سال بعد سائنزانوں نے اس کی ایک ویکسین پر کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کی دو ویکسینز اب اویلیبل ہیں ایک کا نام ہے سولک ویکسین اور ایک کا نام ہے سبین ویکسین جو ایک انجیکشن کے ذریعے دی جاتی ہے اور ایک موہ کے ذریعے قطرے پلائے جاتے ہیں اور پاکستان میں یہ حل بچے کی ویکسینیشن ہونی ضروری ہوتی ہے جو ہمارے ای پی آئی ہے اس کے مطابق اور آپ نے کہا کہ تیم ملک رہ گئے ہیں لیکن اب دکٹر شیشہ صرف دو ممالک رہ گئے ہیں اب میجیریا نے پولیو کو کامبیٹ کر لیا ہے تو صرف افغانستان اور پاکستان رہ گئے ہیں تو اب ہم اپنی خبر کی طرف تو آپ نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نے ناجیریا کو گھنگیر کر دیا ہے کہ ناجیریا میں پولیو نہیں ہے جی بالکل ایسے ہی ہیں یہ تو بہت اچھی خبر ہے میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے یہ خبر نہیں تھی تو اب پاکستان اور پاکستان دو ایسے ملک ہیں جن کو وہ کہتی ہے کہ انہاں پولیو ہے جی ٹھیک ہے اچھا تو جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو ہر سال چار سرور بچوں کو اس کا ٹھیکہ لگتا ہے آپ کو پتا ہے پولیو کی ویکسین کے ورکرز کتنے ہیں پاکستان میں میں مجھے تو نہیں پتا ہے تقریباً دو لاکھ پچاسی ہزار لوگ اس موہم پہ لگے میں ہیں کہ پولیو کو پاکستان سے ختم کیا جائے اب یہ کتنے سارے لوگ ہیں اور ہم ذرا اس کی سوشل پرابلمز میں بھی جائیں گے لیکن جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ ستائیس جانوری دو ہزار اکیس کے بعد سے پاکستان میں کسی بھی بچے کو پولیو کی تشخیص نہیں ہوئی ہے جو ریپورٹ ہوئی ہو اور جو آخری کیس تھا وہ تھا جانوری ٹوئنٹی سیونتھ کو پچھلے سال جب بلوکستان میں ایک کیس نکلا تھا اور یہ بہت اچھا خبر ہے کیونکہ اس سے پہلے ہزار سالوں میں دیکھا جائے تو دو ہزار سولہ میں بہت ہمارا ریس کم ہو گیا تھا پھر تھوڑا تھوڑا بڑھ کے دو ہزار انیس میں ایک سو سے زیادہ بچوں کو پولیو ہوا تھا پھر دو ہزار بیس میں اور کم ہو گئے تھے اور اکیس میں پھر آخری کیس ہوا ہے تو یہ بہت اچھی خبر ہے یہ بہت خوشی بھی بات ہے ہمارے سارے پولیو ویکسین ورکرز کو بہت زہر مبارک بات دینی چاہیے انہوں نے اتنا کام کیا ہے لیکن ڈاکنی شرچہ آپ کو تو معلومی ہے کہ کیوں اتنا مشکل ہے پولیو کو کمبیٹ کرنا مثلا یہ سمبن کہ پولیو کی بیماری کے بارے میں ہمارے عوام کو بڑھا گمراہ کیا جاتا رہا ہے ہم سب دیکھتے ہیں کہ ایسے بچے جن کی سوچی وی تانگے ہوتی ہیں وہ بچارے چلنے سے معذول ہوتے ہیں ان بچوں کو اگر بچپن میں پولیو کے قطرے پیلاد میں لائیں تو ان میں ایسی مدافع پیدا ہویا جاتی ہے جس کی ویے ایسے ان کو یہ جو وارث ہے جس لکھے میں آنے کے بعد بہت 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 بہتے آتا ہے لیکن ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں بھی اور ہمارستان میں بھی کسی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پولیو کی محیم کے خلاف ہیں آپ کو پتہ ہی ہے آج جیسے آپ نے کہا کہ ہم پولیو کے برکر کو خرابی تحصیم پیش کرتے ہیں اور میرے ہیڈیو ایچ این بانجورو فائد کی طرف سے ایسے تمام برکروں کو جو پاکستان میں تمام ایک ایک چھوٹے گاؤں جہاتوں میں پولیو کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو ناسنگی کے خرابی تحصیم پیش کرتا ہوں بلکہ ان کو معارضباد بھی دیتا ہوں لیکن ساتھی مجھے بہت سخت اصور سے اس بات کا کہ گنشتہ کئی سالوں کی محیم میں کئی ہمارے پولیو برکر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا کیونکہ وہ پولیو کا جو قاتل آ رہے تھے اور یہ صرف جہالت کی وجہ سے ہے اور سمن یہ بلکہ ہم آپ بھی اس دن رائے دیں کہ یہ دو ملک جو ہے ہمارے اگمانستان اور پاکستان ان ممالک میں جہالت ایک بہت بہت امسکرہ ہے جس کی وجہ سے پولیو کے خلاف بڑی دیکار کی محیم کرتی ہے اور عجیب عجیب افواہیں ان کے ساتھ منصوب کر دی جاتی ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں ساری دنیا میں سارے قڑقی آفتامل جو پاکستان کے خلاف دو کال سابس کر رہے ہیں وہاں پر یہ تمام دیکھیں بچوں کو دی جاتی ہے جی ضرور یہ اسی لئے آپ یہ دیکھیں اچھا میں اس سے پہلے جب وہ بلن ملنڈا گیٹ فانڈیشن کی ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی کیونکہ انہوں نے تھان لی تھی کہ انہوں نے نائجیریا میں پولیو کا ختمہ کرنا ہے تو جہالت کے علاوہ جو دوسرے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان تین ملک میں اتنے عرصے سے ابھی تک پولیو ایک مسئلہ رہا تھا وہ ایک یہ بھی تھا کہ جب بلن ملنڈا گیٹ فانڈیشن نے وہاں پہ کام کرنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان جگاؤں کے نائجیریا میں کافی علاقوں کے تو میپس تک نہیں بنے ہوئے تھے کہ وہ کن کن چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اپنے ہلتھ ورکرز کو بھیجیں اور یہ سب کریں تو اس میں صرف یہ بہت بڑی ایک مہم ہے کہ آپ کیسے کیسے ایک ایک ملک کے تہ تک جائے ورکرز کو بھیجیں اور ان کو کتنا سفر کرنا پڑتا ہوگا وہاں پہنچنے کے لئے خاص طرح پر صرف دو لاکی ہماری ٹیم ہے جب سال میں چار کروڑ بچوں کو جائے وہ پلانا ہوتا ہے بلکل اور ایما یہ تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ گھر گھر جا کے پلانا پڑتا ہے اچھا تو یہ ہوتا کہ وہ سب خود کسی ویکسینیشن سینٹر یا کسی اسپتال آتے ہیں کہ بچوں کو ویکسین لگیں ایک تو اتنا بڑا کام یہ پولیو ورکرز کہنے کے گھر گھر جا کے پلانا رہے ہیں اور ڈاکٹر سرشا میں ایک انٹرویو پڑھ رہی تھی اسی نیوز سے ریلیٹڈ تو جو پولیو ویکسین ورکرز نے انہوں نے بتایا کہ ان کو ایک ایک گھر میں پانچ پانچ وزٹ کرنے پڑتے ہیں ایک قطرہ پر لانے کے لیے اسی کے پہلی ایک دو وزٹ میں صرف وہ ان کے والدین کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے اور ان کے بچوں کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں اس کے بعد ایک دو وزٹ میں وہ بہانہ بناتے ہیں کہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے بچے گھر پر نہیں ہیں اور پھر جا کے کبھی ان کا پولیو کا خطرہ ہو پاتا ہے خراب ہو جاتا تھا کہ اس بچارے کو اپنا چہرے کو چپا نہ پتا تھا لیکن دیکھیں انسانوں نے پوری بنیا سے سرسک کا خاتمہ کر دیا اور سرسک کے جراثرین یعنی یہ وائرس خریف تین ملکوں میں لیبالکی کے اندر موجود ہیں پلانٹا میں مانسکو میں اور برمنگم انگلینڈ میں اسی طرح سے ہم سب کا خواب یہ ہے کہ ایک دن پولیو کا یہ وائرس جنیا سے ختم ہو جائے گا اور صرف لبالکی میں رہ گا اور چھوٹے ہوتے ماتون بچے ان کو کبھی بھی پولیو نہیں ہوگا اور وہ لنگلا لنگلا کر اور دیسا کی کے ساہریں نہیں پلیں گے اسی لیے ان تمام ورکرز کو ہم خراب یہ تحسین پیش کرتے ہیں بلکل اور ڈاکٹر شیشا یہ بھی تو مسئلہ ہے جن بچوں کو یہ پولیو کے وائرس نہیں پلائے جا رہے ہیں وہ تو بچے ہیں ان کو تو نہیں اقل ان کے تو والدین ایسے فیصلے لے رہے ہیں یہ تو بڑا مسئلہ اور میں چاہوں گی کہ لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ آگئی ہو کہ پولیو ایک بہت خطرناک بیماری ہے اس بچے کے پوری زندگی کا معاملہ آئی ہے اس کو معظوری ہو جاتی ہے تو سب کو آگئی ہونی چاہیے کہ پولیو کے ویکسین بہت ضروری ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں آج کے شئرے پرورام کے لئے بلکہ ایسے ایسے فیلو خائف کو بہت اس طرح کے پرورام کتا رہا ہے اور میں آپ کو بساہوں کہ پاکستان میں روکری کلب اللائنس کلب جو نونڈورمند اورگانیزشنز ہیں اور ایسے بہت ساڑے ادارے ہمارا یہ ایسی فارمیشن ہے یہ لوگ بھی بہت کام پرکتے رہے ہیں ان کے سارے سارے برکر مستقل لگے رہے ہیں پولیو کے کترے گاؤ گاؤں دریہ دریہ سمندر سمندر جوہاں تا آبادی ہے چاہے ماہجیر ہوں چاہے کسان ہو چاہے جنگلوں میں رہنے والے لوگوں چاہے پاہنوں پر رہنے والے لوگوں چاہے ایسے علاقے میں جہاں جنگ ہو رہی ہے ماہ پولیو کے کترے پہنچائیں اور مجھے بہت خوشی ہے یہ بہت اچھی خبر ہے اور میں سوچ سکتا ہوں کہ یہ اگلے جو چار سال اور ایسی گزر جائیں تو ہمیں ڈبلو ایٹر کے طرف سے کہا جائے گا کہ اب اس ملک میں پولیو نہیں ہے شروع میں آپ نے ہمیں سمن جیسے کے بتایا یہ جو وائرس ہے یہ موہ کے گھنے سے پیٹ لے جاتا ہے پھر وہاں سے پکھانے کے گھنے سے خارج ہوتا ہے پھر وہ پانی میں آجاتا ہے دلیا میں آجاتا ہے پینے کے پانی سے آجاتا ہے اور کھانے پینے کے چیزوں میں جن لوگوں نے ہاتھ لگایا اور جن کے ہاتھ پر پولیو کے جراکین لگے میں اس طرح پر پھلتا ہے ہمیں بہت اچھیاپ کرنے کے گھوٹ ہے ہمیں ہاتھ دھونے پر بھی بہت فوکس کرنا ہے ایسے کہ وہ صرف پولیو کے ہی جراسیم نہیں ہے اور بھی بہت سارے الگ الگ جراسیم ہوتے ہیں جو ہم صرف ہاتھ دھونے کی وجہ سے اسے ہم بچ سکتے ہیں تو ہاتھ دھونے اپنی ساری ویکسنیشن لگانی ہے ساتھ میں ابھی جو کرونا وائرس پھیلا ہوئے اس کی بھی ویکسنیشن لگانی ہے بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آگے ہی کی ضرورت ہے ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور اس ریپورٹ میں یہ بھی تھا کہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں ان سب نے یہ کہہ دیا ہے کہ پولیو کے ریسل میں ایسی کوئی بری بات نہیں ہے یہ بلکل بھی حرام نہیں ہے اور اس کو لگایا جا سکتا اور لگانا چاہیے تو اب امید ہی کر سکتے ہیں ہم ہاں بلکل ہم امید پہ امید پہ دنیا قائم ہے اور آپ دیکھیں کہ دنیا جہاں ترقی کر رہی ہے آج سبھئی میں جی بی سی لیڈیو کا پرام چونڈا تھا جس نے پتہ لگا ہے کہ جنیل سے بینیلز و مائل دور ایک ایسا سورج ہے جس کے چارن طرف ایک ایسا سیارہ گھن رہا ہے جو بلکل زمین کی طرح ہے اور لوگ یونید کر رہے ہیں کہ بہاں پر کچھ زندگی موجود ہے میرا سنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے بلکل اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر شیشہ ہماری ایک وقفے کا بھی ٹائم ہو گیا ہے تو ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم آگئی کے سفر کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں علم آگئی کے سفر کے ساتھ ریجو اس ایم بن ویرو پائیس پر سمن اور احمد جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں نفرت اور غصے کی بارے میں یعنی نفرت کی تاریخ کیا ہے اور غصے کی تاریخ کیا ہے نفرت اور غصہ کس طرح سے انسانوں کے لیے سبق ان ثابت ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں میں آپ کے چھوڑا سارے کس کا چنانا چاہتا ہوں بہت سالوں پہلے دین میں ایک کلاس ہو رہی تھی اس کلاس میں جو استانی تھی انہوں نے دھارے بچوں کو بولا آپ نے دھارے بچوں کو دو دو آلو دے دیا کہ اب ہم نفرت مؤکم کو بوم رکھیا ہے جب مجھے ضرورت پڑے گی یہ میں آلو آپ سے مانگ رہوں گی وہ سارے بچوں نے اپنے بچوں نے دو دو آلو رکھ لیا اور ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا تین دن گزر گیا اور آلو خراب ہونے لگے چار دن اور پانچ دن گزر گیا آلو میں سے بدبو آنے لگے اور آٹھ دن دو پھر گزر گیا تو آلو میں سے چھوٹے چھوٹے کوپل کی نکلے لیکن اس میں سے بھی بدبو آ رہے تھے لیکن کسی نے یہ استانی سے کچھ کہا نہیں باروہ تیرہ دن تھا تو انہوں نے استانی سے بولا ایک بچے نے کہ مصد ہم چاہ کریں ہمارے بختے میں جو آلو آپ نے رکھا ہے تو ان میں سے تو بہت دھگو آ رہی ہے ان سے کیسے نجات حاصل کیا جائے آخر آپ چاہتی کیا ہیں تو وہ استانی مسکرائی تو ایمہ پتا ہے استانی نے کیا تھا اس آجیہ ہے آپ کو انہوں نے میرے خیال سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو کسی سے غصہ ہے اور اگر آپ اس کو اپنے اندر رکھ رہے ہوں تو آپ کے اندر بھی اسی آلو کی طرح جذبات سڑنے لگیں گے اور گندگی ہو جائے گی دل کے اندر صرف غصہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ دو آلو جو ہیں ایک آلو نفرت کا ہے اور ایک آلو غصے کا ہے اور یہ آلو جہے تو نفرت و غصے کا اگر آپ کے دل اور دماغ کے اندر موجود ہے تو جس آدمی سے آپ کو نفرت ہے اس کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ آپ کے دل میں ایک آلو ہے اور جس آدمی پر آپ کو غصہ ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے دل میں ایک اور آلو بھی ہے اور یہ آلو دونوں عالو غصہ اور نفرت کا عالو آپ کے اندر سڑڑا ہے آپ کے اندر بدبو بھیلا رہا ہے آپ کو خراب کر رہا ہے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں جس پر آپ غصہ کرنے جا رہی ہیں اس کا تو کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے وہ تو باہر جھومتا رہتا ہے اسے تو فتہ بھی نہیں ہے کہ اس سے کوئی آدمی نفرت کرتا ہے تو سلسانی نے بچوں کو کہا کہ بچوں اپنے دل سے نفرت کا خاتمہ کرو اور نفرت سے پیدا ہونے والے غصے پر قابو کرو کیونکہ انسان کو نفرت اور غصہ اسی طرح سے بدبو دار کر دیتا ہے جس طرح آپ کا جو بستہ ہے جو بیگ ہے اس کے اندر بدبو ہو رہی ہے اور اتنی بدبو ہو رہی ہے کہ آپ کتابیں نکال کر کے باہر رکھ رہے ہیں یعنی علم بھی آپ کے طرف سے ختم ہوتا جا رہا ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو استانی تھی چین میں اس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر غصہ اور نفرت ہوتا ہے تو انسان کی علمیں بھی کنی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے بپو آتی رہتی ہے تو اب مجھے بتائیں ایماں کہ نفرت یعنی ہیٹ کی تاریخ کیا ہے دیکھیں نفرت کی تاریخ تو جہاں میرے نزدی کافی مختلف طرح کی ہے نفرت جہاں وہ آپ کی ایک حسد سے بھی آ سکتی ہے تو ہمیں اگر جو ہم پرانی میتھولوجی ہے وہ دیکھیں تو اس میں سب سے پرانی کہانی جو ملتی ہے وہ تو وہ تو جہاں وہ ابلیس کی ملتی ہے جو آپ کے مظاہب میں ہیں کہ اس کو جہاں وہ خدا کی تخلیق آدم علیہ السلام سے نفرت ہوئی جس حسد ہوئی جو نفرت میں تبدیل ہوئی اور پھر اس میں اس کی وجہ سے اس کا یہ کیا حال بناتا ہے یہ ہماری میتھولوجی سے جہاں وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شاید انسان سے آنا وہ بھی شاید نفرت سے ہی شروع ہوا تھا اور تو یہ مجھے سب سے پرانی کہانی ملی جو نفرت سے شروع ہوتی تھی اور پھر میتھولوجی کے مطابق تو اور مذاہب کے مطابق تو یہ ہوا تھا کہ پھر اس نے انسانوں کے اندر بھی یہ سارے جزمات جائے وہ پیدا کرنا شروع کیا نفرت اور غصے کے اور کبھی کے بعد نفرت پھر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ صرف ایک انفرادی لیول پہ نہیں رہتی وہ پھر ایک قوم کو دوسری قوم سے حسد ہونے لگتی ہے یا ایک قوم دوسری قوم کے پر زیادتی کرنے لگتی ہے جس کی وجہ سے یہ نفرت وہ پھیلتی رہتی ہے پوری انسانی تاریخ تو اس سے بھری بھی ہے جو بھی جنگیں ہوئی جو بھی کی وجہ سے ہوئی ہے نفرت کی وجہ سے ہوئی ہے یا آپ کو کوئی چیز حاصل کرنی تھی جنگوں کی طرف تو ہم بات میں جاتے ہیں پہلے ہم دیکھیں کہ ہر انسان کے اندر ایک خرابی تھوڑی سی اس کا سماج پیدا کر دیتا ہے کہ اسے کوئی جسرا آدمی کسی ویرے سے افتحان نہیں لگتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم اس 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 پانی کی مثال لے لیں کہ کلاس کے انبر ایک بچہ ہے جو کسی وجہ سے گندے کپڑے پہنے کے آتا ہے پس کیلئے وہ غربت کی وجہ سے یا اللہ پروائی کی وجہ سے تو لیکن جو اس کے ساتھ دوسرا بندہ بہتا ہوا ہے وہ یہ بولے کہ یار یہ اتنا گندے کپڑے پہنے کے آتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو نفرت کی تعلیم بھی دینی چاہیے اور کسی بھی وجہ سے کوئی بھی آجمی کو ایسا کام کرتا ہے جو شاید مجھے پسند نہ آئے مجھے اچھا نہ لگے تو مجھے اس کے اس دنیا پر نفرت نہیں کرنی چاہیے میرا یہ خیال ہے اور ہمیں ایک طرح کا طولمنٹ رواداری کا کام کرنا چاہیے لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ نفرت جب بچی ہے تو یہ بچہ دوسرے بچوں کو بھی کہتا ہے کہ یار اس سے نفرت کرو کیونکہ یہ ایسا کرتا ہے چاہے وہ اچھا کرے اچھا برا کرے اب اس کے دوسری مثال یہ بھی ہے کہ کوئی بچہ کلاس میں بہت اچھے نمبر لیتا ہے اور وہ بہت اچھا ہے پہنے نہیں تو دوسرے بچے سوچتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے اچھا نہیں کیا تو ہم کو اس پہ نفرت ہے ہم اس کو لائپنگ کرتے اس پہ حصہ کرتے ہیں تو یہ چیز ہے انسانوں کو تبا کر جاتی ہے تو ہر انسان کو اپنے گھر کے اندر سب سے پہلے اپنے اندر کے اس آلو کو کچھلنا پڑے گا اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری جانب آپ کچھ کہہ رہی تھی ہے ماں میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے یہ نفرت جائے وہ حصہ کی وجہ سے بھی آتی ہے تو جیسے آپ نے یہ مارکس والی مثال دی کہ کچھ بچوں کو تکلیف ہوئی کہ اچھا بھی دوسرے بچے نے اچھا ہے تو وہ حصہ کے باعث پھر اس کو بجائے اس کے کہ اپنی محنت کریں اور اپنی کوشش کریں یا اپنی اچھا اور مجھے لگتا ہے نفرت کی ایک اور وجہ زیادتی بھی ہوتی ہے اگر کبھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو اس کی وجہ سے بھی ایسے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں کہ کیونکہ اس انسان نے میرے ساتھ زیادتی کیا تو اب میں اس کے ساتھ نفرت کروں گا کہ اگر کسی کا کوئی پیارہ نے کسی کو مار دیا تو جو مارا ہے اس کے گھر والے تو نفرت کریں گے نہ مارنے والے سے یہ بالکل آپ نے بڑی اچھی مثال دی اور یہی انسانیت کا تقاضہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو اس طرح سے دبائے کہ اس کی ترقی اور اس کی نانمل زندگی پر فرق نہیں پڑے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر کسی نے کسی آدمی کو قتل کر دیا کسی میں بجا سے اور تو اس کے جو رشدار ہیں اس قتل کرنے والے انسان سے ضرور نفرت کریں گے اور یہ نفرت ان کو ان کے غصے میں بدل جائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس غصے میں بدلنے کے بعد وہ انسان بھی جسے انسانوں کو قتل کرنا شروع کر دے سوال یہ تو ہمیں نفرت کی پوری سائیکلوجی کو سمجھنا چاہیے اس کے جو پیچھے بیک گراؤن ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور اپنے جذبات کو اپنے خیالات کو قابو میں رکھنا چاہیے تاکہ نفرت کم سے کم ہو سکے میں ایک 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 ایگزامٹل دیتا ہوں میں دلائی لاما کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے سنا ہے نا تو دلائی لاما تبت کے وہ ہیں جو کہ جن کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے اور وہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کتاب میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ تبت میں جو کس بھی ہو رہا ہے اس پر آپ کیا جنب شروع کر سکتے ہیں کیا لڑائی کر سکتے ہیں تو انہوں نے بولا کہ میں ایک بھی دشمن کے مرنے پر مجھے اتنا افسوس ہوگا کہ میں زندہ نہیں رہت تک ہوں گا تو میں انتظار کروں گا چاہے سو سال ہزار سال انتظار کرنا پڑے میں اپنے غصے کو اپنے غصت کو دھوا کے رکھوں گا کیونکہ میں کسی انسانی جان کو زائر نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن ہمارے ملک میں آپ یہ دیکھیں اور ہمارے ملکوں میں آپ یہ دیکھیں ابھی پروگرام کے سب سے پہلے حصے میں بتا رہا تھا جو آپ نے سنے ہی ہوگا کہ ہندوستان نے کس طرح سے ایک نلکی جو ہجاب پہن پہن پہ جانا چاہتی تھی اس کے خلاف لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا اور اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے پروسی ملک ابوانستان میں کوئی نلکی اگر ہجاب نہیں پہننا چاہتی ہے تو اس پہ لوگ حملہ کر دیتے ہیں کہ بھٹ تم ہجاب پہنو تو یہ جو غصہ اور یہ جو نفرت ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر شیشا اور میں کہتا ہوں جو ڈالا ای لامہ ہیں ان کی تو بہت عالی ضرفی ہے کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور مجھے لگتا ہے یہ قدم اٹھانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانیں اور اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے ایموشنز کو سمجھ پائیں لیکن مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ کبھی کبھی آپ بغیر سوچیں سمجھے بھی کچھ ایسے فیسے کر رہے ہوتے ہیں آپ بغیر سوچیں سمجھے کسی کے بار میں برا سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حال نکل آئے ہو سکتا ہے آپ کا حصہ بلکل جائز ہو لیکن مافی بھی تو ایک جذبہ ہوتی ہے میرا فعل میں یہ جو مافی اور یہ جو جبلہ ہے سوری اور فرگیبنس اور یہ جو جملے ہیں یہ انسانوں کی زبان میں بہت اعلی جملے ہیں اگر میں نے دیکھا ہے کہ میں نے کبھی کوئی زیادتی کبھی کسی سے کروی اور میں نے اس کے پہلے کہ اس آدمی کو احساس ہو یا اس کا غفتہ بہت پڑے کہ اگر میں نے اس کے مافی مانگ لی اور میں نے کہا کہ میں بہت شرمنتا ہوں بہت مافی چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو عام طور پر لوگ ماف کردیسے ہیں لیکن بات یہ ہے یہ تو ہمیں انجورجیر یعنی ذاتی لیون پر بات کر رہے ہیں جیسا کہ شروع میں ایما اور سمن آپ نے نہیں کہا تھا کہ ملکوں کے درمیان جنگیں کس طرح سے ہوتی ہیں مثال کے طور پر ہماری پیشتری جنگ عظیم ہوتی رہی ہے اور اس نے جنگ عظیم دوم میں جیسا کہ ابھی باتوں کے دران ایما آپ نے منچن کیا تھا جنوسائد جس طرح سے ہوا اور جس طرح سے لوگوں کو مارا گیا بلکل وہی خال جو فلسطین میں سخت ہو رہا ہے کہ فلسطینیوں سے صرف اس سے نفر کی جاتی ہے کہ وہ فلسطینی ہیں اور اسی رمین پر اتنا ہی حق مانگ رہے ہیں جتنا کہ صدت پسند یہودی رکھتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے کشمیر میں کشمیری ہندوستان کی حکمت سے اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ بھئی یہ زمین ہماری ہے اس سے ہمیں ہمیں کام کرنے دو تو وہاں پر نفرت اور حصہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے دردے ہیں کیا کہتی ہیں آپ جی آپ نے بلکل آپ نے بلکل صحیح کہا اور مجھے ایک جو بہت بڑی مثال جو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس نفرت کو چینل کس طرح سے کریں ایسا ہی طریقے سے تو مجھے یہ یاد رہت ہے کہ جو زیادتیاں امریکہ میں جیسے سیہ فارم کمیونٹی کے ساتھ ان کی ہوئی تھی جیسے جون دو ہزار بیس میں جو جورج فلوئیڈ کا قتل کیا گیا تھا تو اس کے بعد بھی ایک جو نفرت اور ایک قصہ جو اس کمیونٹی کا بڑھکا تھا وہ جائز تھا جو ان کے ساتھ اتنے عرصے سے کیا جائز اس میں ایک جائز کی کوئی جنگ ہوتی لیکن وہ کھڑے ہوئے تھے اپنے حقوق مانگنے کے لئے تو جب بھی ہم کسی کا حق مارے ہیں تو وہ آم ایک زیادتی کر رہے ہیں اور جب زیادتی کسی کے اوپر کیا جاری ہے اس ظلم کیا جاری ہے تو اس کا جو غصہ ہے وہ جائز ہے لیکن اس میں بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے جائز ہے وہ اس کو وہ کیجئے اس کے لئے پھر ضروری ہے جیسے خاص طور پر یہ فلسطین اور کشمیر کے معاملے میں کہ ہم پھر دوسرے جو قومیں ان کی مدد کر سکتی ہیں اس میں ان کے حق کیسے بولیں ان کے حق مارے نہیں جائیں اچھے دیکھیں ایما آپ تو آپ تو یورپ میں رہی ہیں وہاں سواتا تعلیم حاصل کیا ہے جس ملک میں آپ رہی ہیں اس ملک میں جنگ حظیم کے زمانے میں بڑا کچھ ہوا ہے اور وہاں بڑی مشہور لڑکی ہیں این فرینک وہی کی ہیں نا آپ نہیں ہیں وہ وہاں رہی تھی چھپکے رہی تھی یہ دیکھیں کہ یہ ان تمام ملکوں میں یورپ کے ان تمام ملکوں میں کسی شدید جلجیں کتنے سالوں تو خوچی نہیں لیکن ہوا کیا تعلیم آگئی کی روشنی تمام یورپ کو اب ایک ملک سا بنا دیا لوگوں نے اپنے نصر پہ قابل پانے کی کوشش کی اپنے خسر کو ختم کرنے کی کوشش کی اور یہ سمجھا کہ انسان کو انسان سے محبت کرنی چاہیے اور صرف انسان سے انسان سے نہیں انسان کو محبت کرنی چاہیے جانور سے محبت کرنی چاہیے فرندوں سے بھریہ سے ندی نالوں پہ دوسر سے محبت کرنی چاہیے ہماری وقفے کا ایک وقت ہو گیا اور بات تو بہت جس پوری ہے لیکن وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم آگئی کے سفر کے ساتھ وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم آگئی کے سفر کے ساتھ اور ایما میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو ڈاکٹر شیشا بات کر رہے تھے یورپ کے بارے میں اور جنگ عظیم کے بارے میں تو آپ کا نظریہ ہے کہ دنیا میں کبھی نفرت اور غصے کا خاتمہ ہو سکے گا میں کافی افسوس سے کہنا پڑ رہی کیونکہ ابھی ابھی تو پھر بھی چند 20 22 سال سے خاص طور پر جب سے یورپین یونین بنا تھا اور سارے ذات یورپ کے ممالک ساتھ ہوئے پہ تو میں بہت اچھی یہ چیز رہی تھی کہ اتنی بڑی جنگ عظیم سے پہلے بھی یورپ کی تاریخ دیکھیں تو ہمیشہ یہ لوگ جنگ میں ہوتے تھے کہ کوئی کس کو لوٹ رہے تو جنگ عظیم کو لیکن یہ جنریشن ہے یہ بھول رہی ہے کہ 1940 میں اور کیا حالات تھے تب کیونکہ انہیں ایکسپیڈینس نہیں کیا حالانکہ ان کی تاریخ میں سکھایا جاتے ان سب کے مطلب میری عمر کے اتنا بھی کوئی ہے ان کے نانو نانی دادہ دادی جنگ کے دوران کوئی زیادہ نہیں گزر رہے لیکن اگر آپ یورپ میں دیکھیں تو یہ سنجھ رہے اس طرق سے آپ دیکھیں کہ برطانی الگ ہونا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے الگ ہونے میں ان کی بہتری ہے نیدلنز میں میں تھی وہاں پہ بھی ان کی کوئی ایک گروپ کافی بڑا بڑا چہہ رہے کہ ہم کی الگ ہونا چاہ ہے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان کی صحاد نہیں ہے لیکن ہم بھول جاتے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤ کہ ٹھیک ہے ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنا اخیال لکھے مثال کے طور پر برطانیہ یورپین کومن مارکس سے الگ ہو گیا تو بات انیہ نے کوئی جنگ نہیں کی جنگ کر کے الگ ہوا بات انیہ میں ریفرینڈم ہوا لوگوں کے افتریت میں بولا کہ الگ ہونا ہے تو یورپ نے بھی کوئی جنگ نہیں کہ آپ کوئی نہیں کر سکتے الگ ہوگئے گئے تو فرض کہ کہ آج میرل لینڈ یا پیل یا کوئی اور مول کے چاہتا ہے کہ وہ یورپ مارکس سے الگ ہو جائے تو وہ جنگ بھی کرے گا کیونکہ ان کے ہاں اس معاملے میں ہیت نہیں ہوتا اس معاملے میں یہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ کوئی نائنسافی ہو رہی ہے شاید ہمیں کومن مارکس میں وہ ہمیں نہیں مل گا ٹھیک لیکن ایک سنٹیمنٹ جو ایک بڑ خاص طور پہ وہاں پہ جو ان کی جو امیگرنٹ کمیونٹی کے خوالے سے مجھے ان کے اندرونی حالات اتنے اچھے نہیں لگ رہے ہیں جس حساب سے وہ پہلے تھے تو ابھی جنگ نہیں ہویا اللہ کا شکر ہے نفرت میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ابھی اللہ کا شکر ہے کہ اس جگہ تک نہیں پہنچ لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں آگے صورتال اتنی اچھی نہ رہے اور ہم بھول جائیں صحیح کہہ رہی ہیں آپ سمن آپ غصے کے بارے میں بتائیں آپ نے غصے کے بارے میں جب پڑی تھی تو ایک بہت مزی کی بات میں نے پڑی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں غصہ ہے تو یہ نہیں ہوتی ہے غصہ ہر انسان میں غصہ اپنا ہوتا ہے جو ایک انسانی نیچر کے اندر ہوتا ہے بٹ ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایموشن یا ماف کرنے کا ایموشن تو اسی طرح غصے کا ایموشن بھی ہوتا ہے اگر ہم غصے کی تاریخ میں جائیں تو ہمارے جو فیلوسفر ہیں اور جو فیزیشن ہیں انہوں نے بھی غصے کے بارے میں کافی باتیں کہیں ہیں تو اگر ہم گیلن اور سینیکا کی بات کریں انہوں نے غصے کو پاگل پن کی نشان سمجھا تھا اور کہ غصہ پاگل ہونے کی نشانی ہے اور آگے بڑھنے تو وہ اس بات سے بسجبی کرتے تھے اور غصے کو ڈیفینڈ کرتے تھے اور وہ کہتے تھے غصہ یوسفل ہے کام آسکتا ہے ان جس کے خلاف یعنی کسی کو انصاف دلانے کے لئے غصہ کام آسکتا ہے اس لئے غصہ ایک بری چیز نہیں ہے اس کے بعد ابن سینہ صاحب ان کا یہ کہنا تھا انہوں نے جانوروں کے بارے میں بہت زیادہ باتیں گی تھی غصے سے رہ کے اور باقی چینوں سے وہ اگری ساتھ تھے لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ جانور جو ہیں ان کو غصہ نہیں آسکتا ہے ان کی نیچر میں غصہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے سائنس بلکل میرے حال میں ایک حد میں رہنے تک اگر غصہ نہیں کریں گے تو کبھی کبھی مجھے لگتا کہ برے تام دنیا کو نہیں ختم ہوگا اگر اس کے آواز نہیں اٹھائی جائے گی انجا تو آپ یہ کہہ رہی ہیں جائز غصہ اور ناجائز غصہ بالکل بالکل بات یہ بلکل سری کہہ رہے ہمیں غصہ کرنا چاہیے جال کے خلاف ہمیں غصہ کرنا چاہیے نائنس خلاف ہمیں غصہ کرنا چاہیے عورتوں پر زیادتی کے خلاف ہمیں غصہ کرنا چاہیے ان لوگوں کے خلاف جو چاہتے ہیں کہ لگوں کو زبرستی ہجاب پہنائے جائے جو لوگ غصے میں ان لوگوں کو جا کے نہ ماننا پیٹنا شروع کر دیں کہ پھر ہمارا بھی ہم خود نائنصافی کر رہے ہوئے نا کسی کے ساتھ ہمیں آواز ضرور اٹھانی چاہیے لیکن اپنی حد میں رہ کے اس لیے کہ میں آپ کے مسکمل سر پر اتفاق کرتا ہوں اور میں ابن سینہ کا بڑا مطارب ہوں کہ ابن سینہ نے جہاں جانوروں کے بارے میں بہت کچھ لکھایا اور جانوروں پر زیادتی کے بڑے خلاف تھے اور جو عرفتو کی بات ہے عرفتو بہت بڑے فلسفر تھے وہ سوکرات کے شاگر تھے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سوکرات کا یہ کوٹیشن میں بار بار کہتا ہوں کہ سوال کرنا چاہیے سوال کا جواب دینا چاہیے سوال کرنے والے کو تلاش کی کرنا چاہیے تو اگر اسی بات پر آپ آگے بنیں تو فرض کہیں کہ میں ایک ایسا سوال آپ سے کرتا ہوں جس پہ آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں غصے میں مجھے تلاش کر کے مجھے پھانسی مت نکوا دیں یہی بات ہے بالکل اور عرفتو ایک بہت بڑے فلسفیت ہے اور ان کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ بعض دفعہ غصہ جائز ہوتا ہے اور اس غصے کو آپ استعمال کرتے ہوئے کوئی اچھا کام بھی کر سکتے ہیں لیکن غصے میں آ کر کے جب آپ بے خابو ہو جاتے ہیں تو شاید کچھ فلسفروں کا یہ کہنا صحیح ہے کہ غصے کی یہ حالت ایک طرح کا پاگلپن ہے یا کوئی ذہنی بیماری ہے میں کیا صحیح کہہ رہا ہوں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں اور جس طرح سے آپ نے بولا کہ اپنا ہوش و حواظ جو کھو بیٹھتے ہیں انگریزی میں ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے objectivity یعنی کسی چیز کو بغیر ایموشن کے اوپر سے دیکھنا دور سے دیکھنا تو غصے میں objectivity آپ کے ختم ہو جاتی ہے آپ ایموشنل ہو کے سوچتے ہیں اپنا حصہ اور اپنے بدلے کے جذبے سے زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ ہو جاتا ہے پھر آپ empathy lose کر دیتے ہیں آپ دوسرے انسان کا point of view اس کا نظریہ نہیں دیکھ پاتے ہیں آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں جاتی ہوں ہمارے سامین کے لیے ذرا بتائیں کہ empathy کیا ہوتی ہے empathy یہ جذب ہے کہ آپ سامنے والے کی بات کو سمجھ کر کہ ان کی جو اندر کے حالات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ جو محسوس کریں وہ کیا ہے اور کیوں ہے تو مطلب اس طرح سے ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو تو آپ کیا کریں گے تو اس کو ہم empathy کہتے ہیں جیسے ہم بہت سے ڈاکٹر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں مریض کا یہ علاج کرنا چاہیے تو کیا یہ بیماری اگر مجھے ہوگی تو میں بھی یہ علاج کروں گا تو یہ empathy ہوتی ہے بلکل بلکل کیونکہ بعض دفع ہم اپنے بارے میں کچھ اور سوچتے ہیں اپنے مریض کے بارے میں کچھ اور سوچتے ہیں اسی طرح سے سامان میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے لیے ہمارا رویہ الگ ہوتا ہے ہمیں اجازت ہے کہ ہم سنگلل توڑیں لیکن دوسرا اپنی سنگلل نہ توڑیں تو یہ اس طرح کی empathy کہلاتی ہے تو حصہ اور نفرت کا تعلق اس بات سے بہت زیادہ ہے صحیح کہہ رہی آپ جی بالکل ڈاکٹر شیشا اور جو حصہ ہوتا ہے وہ تین الگ الگ چیزوں میں شو ہوتا ہے یا آتا ہے ایک ہوتا ہے بدلے کی آگ کی وجہ سے آپ کو کسی سے بدلہ لینا ہوتا ہے تو آپ کو حصہ ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے ہومیسائیڈل انسٹنکٹ جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو کسی سے مارنا ہوتا ہے اور تیسرا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ہوش و آواز میں نہیں ہیں کسی چیز کی وجہ سے کسی ڈرگ کی وجہ سے کسی شراب کی وجہ سے تو اس میں بھی حصہ ہوتا ہے تو اس طرح سے تین بیسک مواقع ہو رہے ہیں جو حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایما کچھ آپ کے پاس مثالیں ہیں جس میں غصے کے حالت میں لوگوں نے کچھ ایسے کام کر دیا جس کے بڑی اقیمت ان کو ادا کرنی پڑ گئی مثال کے طور پر مثال کے طور پر جرمنی میں دوسری جنگیہ دین سے پہلے یہوجیوں کے خلاف ایک نفرت تھی پیدا کی گئی جی اس کے بعد نفرت کو غصے میں بدلا گیا اور اس غصے کے بعد یہودیوں کو تباہوں پر بات کرنے کی کسیل کی گئی ان کے لئے ٹیم بنائے گئے ان کو فیس کیا گیا ان کو مار ڈالا گیا بلکل ہی طرح سے جب یہ جو شدت پسند یہودی ہیں انہوں نے فلسطین پہ جا کے قبضہ کیا اور فلسطینیوں کو نکالا اور فلسطینیوں کے خلاف نفرت پیدا کی غصہ پیدا کیا اور آج فلسطینیوں کو ان کے گھر سے دربدر کر دیا ہے تو یہ ایسی مثالیں ہیں جو دنیا میں بڑی بڑی مثالیں ہیں اور یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے جو شدت پسند ہوتے ہیں جن کے خلاف تشدد کیا جاتا ہے جو مظلوم ہوتے ہیں افسوس کی بات یہ ہوتی کہ کافی دفعہ وہ اپنے ظلم کا اتنا زیادہ حصہ رکھتے ہیں کہ وہ پھر خود ظالم بن جاتے ہیں ایک انسانی تاریخ کا حصہ ہے تو ہمیں یہ ہی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ بھی ذاتی ہو یا ہمارے پر ذن کیا جائے تو ایسا نہ ہو کہ کل کو ہم ظالم بن جائیں اور اس سے مجھے یاد آیا میں کچھ مذاہب کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو تقریباً ہر آپ کا قدیم مذہب جو ہے جن میں پولیتھیاسٹک ریلیجن جو کہتا ہے جن کے کئی دیوی دیوتا ہوتے ہیں تو ان سب مذاہب میں ہمیشہ ایک غصے کی بھی دیوی ہوتی تھی یہ مجھے بڑی دلچہ تک اس بیڑی کا مسئل ہی ہوتا تھا کہ غصے کو کانٹرول کرے غصے کو کابو ملائے غصے کو کابو ملائے یا اس کا کہیں غصہ ہے کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی ایسی بیزاسٹری ٹائپ ہوتا تھا اگر ایسا تو سلڈ آ گیا یا کوئی والکینو پھڑ گیا تو وہ کہتا ہے کہ اوہ یہ جائے نا یہ سنانا بیوی ہم سے ناراض ہے تو اس بیوی کو خوش رکھیں تو اس بیوی کو خوش رکھیں آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ہندو مذہب میں کچھک ماتا کہہ رہا تھی کچھک کی دیوی تھی تو انہوں نے دیوی کیوں کہ کہ خوش رکھیں گے اسی طرح سے ہر مذہب نے کوئی اتنا خوف تھا یہ غصے کا اور غصے کبھی کبھی کچھ مزائے میں تو کئی تھی ایک یہ تھی کہ جو اناسٹری کے غصے سے کئی نہ کر دے ایک جائے وہ اپنے غصے کو کاغو کرنے کے چکر میں بلکہ جو نیمیسس کا لفظ ہے وہ نیمیسس رائٹشنس یعنی اچھا غصے غصے کی دیوی تھی جنانی مذہب میں نہیں تو سمجھنے کی بات یہ ہے جتنے بھی سامین آجے سننے ہیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ غصہ اور نفرت کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس کے اندر غصہ بھی ہے اس کے اندر نفرت بھی ہے اب تعلیم کیا کرتی ہے تعلیم یہ کرتی ہے کہ غصے اور نفرت کو ایک صحیح راستہ دکھاتی ہے غصے اور نفرت کو ایک ایسا ذریعہ نہیں بناتی ہے جس کے ذریعہ سے جنگیں ہوں اور لوگ یہ دوسرے کو مارا ماری کریں قتل و غارت دری کریں جو ہم عام زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں تو آج کے اس سفر کا مقصد یہی ہے کہ ہم غصے اور نفرت کی سفر پر بھی جرا نکلیں اور دیکھیں کہ اس راستے میں کتنے لوگوں نے نفرت کی اور کس طرح سے جنگیں ہوئیں کس طرح سے بھائیوں نے بھائیوں کو مارا قوموں نے قوموں کو قتل و غارتگری کی اور انسانوں کو تباہ کیا اس کے مقابلے میں جو لوگ ٹھنڈے مزاز کی ہوتے ہیں جو نفرت نہیں کرتے جو غصہ نہیں کرتے وہ ایسی چیزیں نکالتے ہیں جسے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں بلکل بلکل اور ڈاکٹر شیچا اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے تو آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بس آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو سامین FM بندرو فائیڈ کا یہ پروگرام سفر میں شامل ہیں ان کو یہ بات سمرنا چاہیے کہ غصہ اور نفرت انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے ہمیں غصے اور نفرت سے بچنا چاہیے اور وہاں پر جہاں پر غصہ جائز ہے اس جائز غصے کے بعد بھی ہمیں کوئی ایسا ناجائز کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں افسوس ہو کہ ہم نے یہ اچھا نہیں کیا حیما اور سمن آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ لوگ اگر آخر میں کچھ کہنا چاہیں تو کہیں اس کے ساتھ ہم اپنے سفر کا اقتضام کرتے ہیں نہیں بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا اس کا سمری دی دی ٹھیک ہے اگر آپ سے ملتے ہیں دوبارہ علم آگئی کے ساتھ supervision ہمارے علم ایسا نکاح ہے آپ کی موسیقی 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 موسیقی